ہیلو فرینڈز میں عدیب شکا آج پھر سے آپ کے لئے لے کے آئے ہوں میں ایک دم تڑکتا ہوا چرپٹا مسالے دار آم کا گل کا تو اسے ہم ٹکی چانٹ بتا سے یا پھر پراتو کے ساتھ کھا سکتے ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں اس کی ریسپی تو اسے بنانے کے لئے میں نے یہاں پہ چار آم لے لیے ہیں اس کو چھیل کے ہم کٹ کر لیں گے تو کچھ اس طرح سے دیکھیں میں نے چھیل کے اسے کٹ کر لیا ہے ان آم کو ہمیں پکانا ہے اس کے لئے میں نے ایک بھگونے میں پانی لے لیا ہے اور ان آم کو گلنے تک پکا لینا ہے تو یہ دیکھیں ہمارے آم گل چکے ہیں گیس کا فریم اب ہم آف کریں گے اور اسے تھنڈا ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے اس کے بعد ان آم کو ہم نکال کے کچھ اس طرح سے میس کر لیں گے تو ہمیں سارے آم کو میس کر لینا ہے اس کے بعد ہمیں ایک بھگونے میں لگ بھگ دو سو گرام جتنا گھڑ لے لینا ہے اور پانی ڈال لیں گے اس میں اور اسے اچھے سے گھول لیں گے گھڑ کو ایک دم گھول لینا ہے اس کے بعد یہاں پر میں نے کچھ چھوہا رہے اور تھوڑی سی ناریل لے لی ہے اسے پانی میں بھگو دیا ہے تاکہ ہم اسے چاکو سے آسانی سے کٹ کر سکیں تو ناریل کو ہم کدو کس کر لیں گے اور کچھ ناریل کو ہم چھوٹی چھوٹے پیس میں کٹ کر لیں گے تو پہلے ہم ناریل کو پھٹا پھٹ کدو کس کر لیتے ہیں اور میں نے یہاں پہ کچھ مکانے لے لیے ہیں جسے ہم دو پیس میں اس طرح سے کٹ کر لیں گے مکھانی کو بھی ایک سے دو پیس میں کٹ کر لیا ہے اور یہ تھوڑی سی کشمس لے لیا ہے اور ناجل کو بھی تھوڑا سا کدو کس کر لیا ہے اور چاکو سے تھوڑا چڑیوٹے پیس میں کٹ کر لیا ہے اس کے بعد یہ میں نے صاف اور کولونجی کو بھون کے پیس لیا ہے تو لگ بھگ یہ ہمارا یہ دیکھئے دو چمچ جتنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ناپ کے یہ دو چمچ جتنا ہے اور یہاں پہ میں نے ایک چھوٹی کٹوری چینی لے لی ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے ایک کڑھائی لے لی ہے اس میں دو بڑے چمچ سرسو کا تیل ڈالنا ہے جب تیل گرم ہو جائے تو اس میں ڈالیے جیرہ جیرہ چٹکنے کے بعد جو میں نے آم کو بوائل کر لیا تھا اسے ہم ڈال لیں گے ڈالنے کے بعد ہمیں اسے اچھے سے چلانا ہے تیل میں مکس کرنا ہے اب ہمیں اس میں نمک ایٹ کرنا ہے تو دو چھوٹی چمچ ہم اس میں نمک ایٹ کر دیں گے اور اسے ہم مکس کر لیں گے اس کے بعد ہم اس میں ایک چھوٹا چمچ لال مرچ ایٹ کریں گے اور ایک بڑا چمچ دھنیا پاورڈر ایٹ کریں گے پھر ان سبھی مسالوں کو ہمیں اچھے سے مکس کرنا ہے اور لگ بگ ایک منٹ تک اسے ہم بھون لیں گے اسے بھوننے کے بعد جو میں نے سواف اور کولونجی کا پاورڈر بنایا تھا بھون کے اس کا آدھا ہم اس میں ڈال دیں گے تو لگ بگ دو چمچ تھا ہو تو ایک چمچ ہم اس میں پہلے ایٹ کر دیں گے پھر اسے اچھے سے ہم مکس کر لیں گے اس کے بعد ہمیں اس میں آدھا چھوٹے چمچ کالا نمک ڈالنا ہے اسے بھی ہم مکس کر لیں گے اس کے بعد جو میں نے گھوڑ کو پانی میں گھول لیا تھا اسے سارا ہم اس میں ایٹ کر دیں گے ایٹ کرنے کے بعد ہمیں گیس کا فلیم ہائی کرنا ہے اور پھر ہم اس میں چینی ایٹ کریں گے تو آپ اپنے حساب سے چینی کو کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں ویسے میں نے اس میں ساری چینی ایٹ کر دی ہے لگ بگ سو گرام جتنی چینی تھی تو یہ ہو گئی چینی ایٹ اب اس میں آدھا چھوٹے چمچ بھنا ہوا جیرہ پاورڈر ڈال دیں گے اور اسے اُبال آنے تک ایسے ہی چھوڑ دیں گے اس کے بعد ہم اس میں چھوٹکی بھر ریڈ کلر ایٹ کریں گے اور چھوٹکی بھر یلو کلر اس سے بہت ہی پیارا سا کلر آنے والا ہے ہمارے آم کے گلکے میں تو میں نے ریڈ کلر ڈال دیا ہے اور یہ ہو گیا یلو کلر اب گیس کا فلیم کریے میڈیم پر اور اسے پانچ منٹ تک ہم ایسے ہی پکائیں گے تو اسے گاڑا ہونے تک پانچ منٹ تک اسے پکا لیں گے اس کے بعد ہمیں اس میں منککو کو ڈال لینا ہے تاکہ وہ بھی اچھے سے پک جائیں گل جائیں ہمیں منککو کو پہلے ڈال لینا ہے باقی ہم اس میں بعد میں ڈالیں گے یہ دیکھیں ایک منٹ کھولانے کے بعد اس میں بچے ہوئے سارے ڈرائی فروٹس کو ہم اس میں ڈال لیں گے اس کے بعد جو میں نے سوف اور کولونجی کو بھون لیا تھا وہ بچا ہوا تھا ایک چمچ اسے بھی ایڈ کر لیں گے اور ان سبھی چیزوں کو مکس کر لینا ہے اسے مکس کرنے کے بعد گیس کا فلیم کریے آف تو یہ دیکھیں ہمارا آم کا گل کا ایک دم ریڈی ہو چکا ہے یہ کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی ایک دم چٹ پٹا میٹھا اور مسالے دا لگتا ہے اسے آپ روٹی کے ساتھ پراٹھے کے ساتھ دالو کے پراٹھے یا ٹککی یا گول گھپے کسی بھی چیز کے ساتھ کھا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں لگ رہا ہے نا ایک دم بڑھیا تو گائز کیسے لگی ہماری آج کی یہ ریسپی اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور اگر آپ نے ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری سبھی ویڈیو آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں اب آؤں گی اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے بائی بائی